سنجرانی صاحب میں پاکستانی اور بٹھان ہوں آپ بلوچ ہو میں آپ کے گھر میں آیا آپ نے میرا انتظام کیا میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آئیہ سائی کے لوگوں سے تمہارا بیٹھنا اٹھنا جینا اس طرح ہے جس طریقے سے بدن ایک بدن ہوتا ہے میں پورے میڈیا کے ذریعے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کو درخواست دیتا ہوں کہ تمہاری چاچی کو اور تمہارے چاچے کو اس ملت اسلامیہ کے اندر اتنی گراوٹ کا شکار بنایا ہے کیا کوئی میری بہن میری بیٹی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر اور اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی ماں اور اس درد کو دیکھو کہ اگر وہ تصویریں باہر چلی جائیں انہوں نے نو بجے ظالموں نے ایک انو نو نبر سے میری وائف کو وہ ویڈیو بھیجی میرے ملک کے لوگوں میں تو دو آزار ایک کے اندر اس ملک میں آیا تھا کہ اس ملک کی خدمت کروں اس ملک نے مجھے اتنا اتنا کچھ دیا کیا آئی ایس آئی کی کاری بھیڑھیں جنہوں نے اس ملک کی روایات کو اس ملک کے اخلاق کو اس ملک کے کردار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے سب ٹھیکے ان کے لوگوں کو لڑاتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اور اللہ تیرا شکر ہے کہ میری پیاری بی بی جو نانی بھی تھی اور دادی بھی تھی میری بہو اور میری تین پوتیاں حفاظت شیہاں سے نکل چکی ہیں کس ملک سے یہ افریقہ نہیں ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق بنا باجوا صاحب میرے خاندان کے کتنے لوگ سپائی سے لے کر لفٹی جنرل تک اس ملک کی خدمت کی اور تمہارا اور میرا رشتہ کتنا قریب ہے جب بھی ہماری حکومت کے ہماری کبھی ملکات ہوئے آپ نے ہمیشہ سواتی صاحب کے نام سے یاد کیا مجھے میں نام نہیں لیتا اس میڈیا کے اوپر لیکن آپ جانتے ہو کہ آپ کے ایک بہت بڑا قریبی میرے پورے خاندان کا اس سے کتنا قریبی تلق ہے پچیس تیس سال سے میرے کتنے خاندان کے لوگ آپ کے اس بڑے کے قریبی دوست ہیں میں خود اس کا دوست ہوں اور میں نے تو صرف چند دن پہلے یہ کہا تھا جب باجوا صاحب آیاز نام کا ایسسٹن ڈائریکٹر ہے لوگوں کی باتیں نہ سنیں فہیم اور فیصل کی باتوں کو نہ سنیں اس لیے خدا جانے کہ ان کاری بیڑوں کا ایجنڈا کیا ہے میرا ایجنڈا تو میرے ملک کے سپائی سے لے کر جرنیل تک اس کی عزت کرنا ہے امریکہ کے اندر جو ہے جب ہمارے سارے وہاں پہ آپ لوگ ٹریننگ پہ افسر جائے کرتے تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا ساری دنیا جانتی ہے اور پیس فورس کے اندر آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا ہے میرا سپاہی میرے ملک کا پہ حافظ ہر روڑ سرحدوں پہ گرتا ہے اور اس کے لئے ہم انہا لیلہ ونہی لہراجی ان پڑتے میری تو ٹوٹ دیکھو جب کوئی شہید ہوتا ہے تمہیں کیا کہتا ہوں اور میرا قصور صرف یہ ہے کہ سولہ ارب روپیہ میرے اس غریب ملک کا وہ معاف کیا گیا اس میں نے آپ کو ٹوٹ کی تو میرا تو قانونی اور آئینی حق ہے اور کیا اس کا بدلہ یہ کافی نہیں تھا کہ جب ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے اس کی کوئی فائل نہیں ہے اس کی کوئی اخلاقی فائل نہیں ہے دنیا جانتی ہے مجھے تو پھر اس ماں سے اس نانی اور دادی سے بدلہ لیا جائے جن لوگوں نے یہ کیا اس زمین پھٹ کیوں نہیں گئی میں پوچھتا ہوں دانشکورو وکلا اور ججز زمین پھٹ کیوں نہیں گئی اور کہاں پر سپریم کورٹ کے جوڈیشن لاجز کوئٹہ کے اندر بیس اگس کو قرآن مجید دیکھو پڑھنے والو کیا کہہ رہا ہے میرا پروردگار آپ کے لئے اور میرے لئے کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس اس وقت کے اندر جو ہے کسی کو اجازت نہیں ہوگی اس لئے کہ بیوی اور خامن اس کی تم ویڈیو بنا رہے ہو یہ قوم کا نوجوان کیا ان معصوم آرمی کے ان سپائیوں سے لے کر جرنیل تک نفرت نہیں کریں گے کہ اسی وردی کے اندر یہ کالے بھیڑیے اس ملک کی اخلاقیات کو اتنا گرا دیا ہے اتنا گرا دیا تک گرا دیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لئے یہ معصومہ کا قتل ملک سے اور ملک سے باہر بھی کرتے ہیں میرے پاس تو سوائے عزت کے کچھ بھی نہیں تھا اس ملک میں بڑا ہوا اور پھر سب میں سب کچھ اس ملک کو دے رہا ہوں کون سے قصور تھا اور اب تو اللہ کا شکر ہے کس طرح میری بی بی گئی ہوگی جس کے ساتھ سولہ سال کی عبر میں میں نے شادی کی اپنی پسند کی شادی کی جس نے میرے پوتوں کو نواسوں کو نہیں بلکہ پوری فیملی کو یتیموں اور مسکینوں کے لئے اور ایک مہینے میں دس دن وہ روز رکھتی ہے اس کی عزت کو ملک کے ججز اتنا آسان ہے اتنا سستا سودا کیا ان ظالموں نے اے میرے ملک کے میڈیا کے لوگوں کب تک تمہاری زبانوں کے اوپر جوہیں تالے لگیں گے کب تمہاری زبان کھلے گی اپنے اس ملک کے لئے کیا ہو رہا ہے نیچے باجوہ صاحب کیا آج بھی آپ نہیں پوچھ سکتے کہ اس ملک کی ایک بیٹی ماں جو دادی بھی ہے اور نانی بھی اس کو ملک چھوڑنے پہ کیوں مجبور کیا گیا کیا قصور تھا اس کا میرا قصور صحیح کہ میں نے ٹوئٹ کیا کیا قصور تھا میری بہو کا جو آپ کی بہو ہے کیا قصور تھا میری پوتیوں کا جو میرے ملک کی اور آپ کی پوتیاں ہیں باجوہ صاحب اس ملک کے قوم کو بتاؤ کہ اس ملک کو کس دگر کے اوپر جو ہے ہم لے کے چل رہے ہیں اور وہ کون لوگ اس پہ تلے ہوئے ہیں